نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کنگی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کیا حدیث کے اندر کنگے کرنے کا سنت طریقہ بیان کیا گیا ہے اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بات جان لینی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے زندگی کا کوئی سا بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر رہنمائی نہ فرمائی ہو انسان کی زندگی گزارنے کے ہر طریقے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے حتیٰ کہ استنجا پیشاب پخانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے تو اسی کے تعلق سے کنگا کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جوتا پہننے کنگی کرنے اور وضو کرنے میں دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے اور ہر خیر کے کاموں میں ہر اچھے کاموں کے اندر اللہ کے نبی دائیں جانب سے شروع کرنے ہی کو پسند فرماتے تھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کنگھا کرنے کا سنت اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ انسان جب کنگھا کرے تو سب سے پہلے دائیں جانب میں دائیں جانب کے بالوں میں کنگھا کرے پھر بائیں جانب کے بالوں میں کنگھا کرے یعنی پہلے دائیں جانب میں کنگھا کرے اس کے بعد میں بائیں جانب میں کنگھا کرے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی ہر خیر کے کام کو ہر اچھے کام کو دائیں جانب سے شروع فرمایا کرتے تھے دائیں جانب سے کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے اس لئے کنگھی کرنے کا اور کنگھا کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں جانب والے بالوں میں کنگھا کرے اس کے بعد دائیں جانب والے بالوں میں کنگھا کرے فقط واللہ وآلہ